اسلام علیکم دوستو دوستو کیا ہر ٹھیک ہے دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے چھوٹی سلائی مشین کا موضوع ہے یہ سلائی مشین طاقت رہتی ہے اور سکپ کرتی ہے ہمیں پہلے میسج آیا ہے بمبی شہر کے ایک لڑکی ہے انڈیا میں رہتی ہے پوچھا نام کی اس نے ہمیں میسج کیا تھا کہ ہمیں ایک موضوع بنا کر دے ہماری سلائی مشین اس میں یہ مسئلہ کے طاقہ بار بار ٹوٹ جاتا ہے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس کے لئے بنائی ہے سب سے پہلے آپ نے یہ فیس متھا ہے اس کو آپ نے لوز کر لینا ہے آج ہم آپ کو یہ طاقہ توڑتی ہے اور سروس کے بارے میں سکھائیں گے کہ اس کے بارے میں آپ کیسے کام گھر میں کچھ خود کر سکتے ہیں مٹی پڑی ہے جیسے یہ چلی نہیں ہو یہ دیکھیں آپ نے یہاں پر آپ کرنا ہے اچھی طرح یہ ایسے سروس آپ نے کرنی جیسے میں کہا رہا ہوں آپ نے ایسے ہی کرنی ہے سروس دوستو اچھی طرح ایک برچ لی رہے ہیں یہ گاز ہے یہاں پر سفائی کا لینے ہیں آج لکھانا یہاں پر اس کے بعد آپ نے کرنا ہے یہ شٹر بکس آپ نے کھول لینا ہے اس کے پیچھ روز کر کے اس کی صفائی کرنی ہے اور شٹر بکس کو دیکھنا ہے کہیں سے یہ اس کی دار جو تیر تیر نہ ہو ڈھو تو یہ دیکھیں یہ کتنی بھوڑ ہے یہ کپڑے کی دیکھیں یہ آپ کو نظر آج ہوگی یہاں سے اکثر جو سلائی کرتے ہیں دردی حضرات وہ برکس صفائی نہیں کرتے جسے آپ نے صفائی کا لینی ہے یہاں سے بھی آپ نے یہ نیڈر پلیٹ کے پیچھ بھی لوس کرنی ہے ڈھو تو یہ دیکھیں یہ بھوڑ ہے آپ نے یہاں پر بھی صفائی کرنی ہے نیڈر پلیٹ کھوڑ کر اچھی تاں اور برکس کے ساتھ صفائی کرنی ہے آپ نے دیکھیں دیکھیں کس نے صفائی ہونے والی سی اکثر دردی حضرات یہاں پر صفائی نہیں کرتے جس کی وجہ سے کپڑے کی کھچائی کام ہو جاتی ہے مشین داگہ توٹتی ہے اور اس کی داگہ ٹوٹنے کی وجہ بھی یہ ہی ہوتی ہے جب کپڑا آگے نہیں جائے گا کپڑے کھچائی نہیں ہوگی تمشین کی صفائی اچھی نہیں ہوگی یہاں سے آپ نے لازمی صفائی کرنی ہے یہ سوی یہ ٹاکٹ لگے گئے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس ریتی ہے بریق نوکواری تو آپ نے اس میں سے یہ نوکواری اگر آپ کے پاس ہے یا پیج کا سنوکوالا ہے بریقوالا تو آپ نے اس میں سے گھمانا ہے اس طرح گھمانس کیا ہوگا جہاں پر سوئی کے ٹاکٹ لگے ہوں گے وہ جگہ ایک جیسی ہو جائے گی یعنی کہ ٹاکٹ ختم ہو جائیں گے اور آپ کے پاس اگر ریتی بریق ہے جب بری ہے تو اپنی یہاں پر ریتی لگانی ہے لیم لیم جگہ ہو جائے گی اس کے پاس آپ کے پاس جو ریگ مار ہوگا وہ اپنے اوپر سے لگا دینا ہے بیک شیئر میں بھی لگا دینا ہے یہ سراح ہے یہاں پر بھی ایسا کرنے سے کافی فرق پر جائے گا آپ کے مشین جو داگا بار بار رہی ہے وہ داگا ٹوٹنا بند ہو جائے گا ڈوٹنا بند ہو جائے گا ڈوٹنا بند ہو جائے گا ہے کہ دینے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے اس کے بعد آپ نے یہ سامنے دیکھ رہے ہیں پوردے ایک دو تین چاہ جو آپ لٹھے دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے چیک کر لینا ہے صفائی کرنی ہے اچھی تا سفائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے کہیں ڈلی تو نہیں ہے یہ دیکھیں بازاری آپ کو یہ بھی اپنے ٹیٹ کرنی ہے چاہ بھی آپ نے لگانی ہے چودہ نمبر کی چیک کرنا ہے یہ چیک کرنا لازمی ہوتا ہے چاہ بھی اب یہ بھی آپ چیک کر لیں اس کو لگا کر دا سیاں کی یہاں پر بھی دس کچا بھی بڑھتی ہے اس کو آپ نے آئل دے دینا کترہ کترہ سب مشین کو کوئی بھی مشین آپ گھر میں چیک کرتے ہیں کوئی فارڈ ہو تو آپ نے ساری مشین کو آئل لازمی دینا سب کو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ پردہ چیک کر رہے ہیں اسی کو آئل دیں آپ کا کام ہے آپ ساری مشین کو آئل دیں اس کے بعد یہ شٹر ہے اس کو اپنے ایک ماں لگائیں گے یہ سویل ابھی ہے یہاں پر ایک ماں اپنے لگانا ہے اچھا تھا اچھا تھا اچھا تھا اچھا تھا کہ سکتے ہیں اچھا تھا یہاں پر بھی اچھا تھا اس کے بعد بکس اپنے کھولنا دیکھیں یہ کتنا گند ہے سمول بہت زیادہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر سپائی لازمی ہونے چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر شٹ چلتا ہے اندر کی سیٹ پر وہ یہ سیٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلیڈ کی طرح تیز ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے مشین بار بار داگے کو ٹوڑتی ہے داگے کی ٹوٹنے کی وجہ بھی یہ ہی ہوتی ہے زیادہ اپنے لیکمہ یہاں پر لگانا ہے آپ آتھ لکا کے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے اس کو فٹ کر دینا ہے رنگ لگانے کا طریقہ ہے یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں رنگ لگا ہے اب ٹھیک دیکھیں اکثر گھر میں یہاں کو درجہ جس کو نہیں پتا یہ دیکھ لیں یہ اُلٹ سیڈ ہے ایسے نہیں لگانا آپ نے ایسے لگائیں گے ایسے لگائیں گے ایسے لگائیں گے اور پتری بھی اپنے ایسے نہیں لگانی اس طرح لگانی ہے اس طرح دیکھیں ایسے لگائیں اور پیج آپ نے اپنے ایسے لگانا ہے یہ دیکھیں یہ وڑا ایسا یہ وڑا ایسا اپنے پہلے ایسے لگانا ہے ایسے لگ چکا ہے اور اس میں آئل ڈال دیں کترہ اس کو گھمائیں اب ٹھیک ہے آپ نے بکس لگا دینا اس کے بعد بکس لگانے کا تریقہ بتا دوں اکثر بکس لگاتے ہیں بکس لگانے کا اس کو تریقہ نہیں پتا ہوتا جس شخص کو جو بھی ہے جو میرے ویڈیو دیکھ رہا ہے اگر اس کو بکس لگانا نہیں آتا تو میرے ویڈیو پر جا کر دیکھ سکتا ہے میرے چینل پر جائے لیکن آپ یہ کریئے دیکھ رہے ہیں یہ کریئے والا حصہ آپ کو اپنے اوپر نہیں کرنا کریئے کو آپ نے نیچے کر لینا ہے یہ پٹری والا یعنی نیٹر پلیر کا جوسرا ہے اس کے سامنے یہ حصہ ہونا چاہیئے یہاں پر اس طرح اور اس طرح بلکو نہیں لگنا نیچے کریں اس طرح یہ شٹل آپ دیکھ رہے ہیں شٹل کا عصہ ایسے رکھنے آپ نے یہ دیکھ یہاں پر اپنے یہ دیکھ بلکو سانسے لگیا تھوڑا تک گھوم آ لیں یہ دیکھ جب سلاکھ سامنے نظر آئیں گے نا آپ کو جہاں پر اپنے پیش رکھانے ہیں یہ دیکھ یہ سلاکھ سامنے نظر آنا چاہیئے تاہاں کہ آپ کو پتا چالچے آپ کا شٹل بکس اچھی طرح بیار چکا ہے اس کے بعد آپ نے دونوں پیچھ لگا دینے ہیں بکس کے پھر آپ نے پیچھ ٹیڑ کر دینے ہیں یہ دونوں پیچھ اپنے پیچھ کر لینے ہیں اچھی طرح جب ہم چکے ہیں جاں اب گمار کر دیکھ سکتے ہیں جو پھر جو ٹھیک ہو چکی ہے اب ہم اس کی سلائی چیک کریں گے یہ ڈبی آپ نے ڈالنے ہیں دوستو یہ ہم نے ویڈیو بنائی ہیا ہمارے سکریپ میں میں سے کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا ایک موضوع بنائیں ہماری مشین دھاگت ہوتی ہے تو کچھ دورا بتا سروس کا بتا دیں سروس کیسے کی جاتی ہے یہ انڈیا بمبائی شہر پوچھا نام کی لڑکی ہے تو انہوں نے ہمیں میسر کیا تھا تو ہم نے ویڈیو یہ بنائی ہے انہوں کے لئے بنائی ہے اگر وہ دیکھتی ہوگی ہی تو اب ہم دکھڑ آگے کپرام لیا کپرام لیا اس کیلی کیا کہ آپ کو ڈاکا نظر آجے دیکھیں دیکھیں یہ ٹانکا لگ چکا ہے دوستو اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو جس طرح ہمیں پہلے میسج آیا ہے بمبی شہر کے ایک لڑکی ہے انڈیا میں رہتی ہے پوچھے نام کی اس نے ہمیں میسج کیا تھا کہ ہمیں ایک موضوع بنا کر دے ہماری سائی مشین اس میں یہ مسئلہ کے تاگہ بار بار ٹوٹ جاتا ہے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں ورسطہ پر کمنٹ کر کے میسج کر سکتے ہیں یا ہمارے چینل پر جا کے میسج کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم وہ موضوع آپ کے لئے بنائیں گے انشاءاللہ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ